آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں 1965 کی جنگ میں کس کی فتح ہوئی تھی پاکستان کی یا بھارت کی اور اس جنگ کو یوم دفاع کا نام کیوں دیا جاتا ہے 1965 کی جنگ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں لڑی گئی بہت سے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی تو یہ بات ذہن میں رکھنی جائیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اور متنازع علاقہ تھا جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ پھیل کر دونوں ملکوں کی حدود میں شامل ہو گئی یہ جنگ شروع ہوتی ہے رن آف کچ سے رن آف کچ یہ سندھ اور ہندوستان کے ظلہ گجرات کے درمیان ایک علاقہ ہے جو دلدلی علاقہ ہے جس پر ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنا کنٹرول انفورس کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بلاخر دونوں ممالک اس رن آف کچ کے علاقے میں جہاں جو کہ ایک دلدلی علاقہ ہے جس کے گرد ایک طرف سمندر بھی ہے بہرہ عرب ہے تو یہ ایک دلدلی علاقہ ہے اور جس کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ملک آمنے سامنے ہوئے اور دونوں ملکوں کی اس علاقے میں جنگ شروع ہوئی اور پاکستان نے اس خطے میں اس جگہ پر انڈیا کو شکست دی جب پاکستان نے رن آف کچ کے علاقے میں انڈیا کو شکست دی تو پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ انیس سو باسٹھ میں انڈیا چائنہ کے ساتھ جنگ کر چکا ہے اور انڈیا نے چائنہ کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں شکست تسلیم کی ہے اور پھر پاکستان یہ چیز دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سوچا کیوں نہ کشمیر پر چڑھائی کی جائے کیونکہ رن آف کچ میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دے دی تھی تو کشمیر جمہو اینڈ کشمیر کو اکوپائی کرنے کے لیے پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے پاکستان نے انیشیئٹ کیا جنگ شروع ہوئی اس چیز کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے ریٹیلی ایٹ کیا اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف فرنٹس کو بناتے ہوئے جنگ شروع کر دی یوں فل فلیج وار شروع ہو گئی جس میں انڈیا نے پاکستان کے دوسرے سیکٹر جیسے لاہور کسور ناروال اور سیالکوٹ ان سیکٹر پر مختلف فرنٹ کھولے پاکستان پر جنگ نافذ کی تو پاکستان نے جنگ اور کشمیر سے فوجیں ہٹا کر ان علاقوں کشمیر لاہور کسور ناروال اور سیالکوٹ ان سیکٹر میں اپنی فوجیں تینات کی اور اپنے ملک کی جو انٹرنیشنل بورڈر لائن ہے اس کا دفاع کیا تو اس دفاع کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ سمیٹا ہندوستان کا یہ ارادہ تھا کہ پاکستان کے لاہور سیکٹر اور سیالکوٹ سیکٹر کو پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان علاقوں کو بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ شامل کیا جائے لیکن پاکستانی فورسز نے بھارت کا یہ ارادہ یہ ازائم ان کے خاک میں ملائے اور ان کو شکست دی ان کا یہ جو منصوبہ تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر پر حملہ کریں گے وہاں پر وہ اپنا بسیرہ جمائیں گے مکمل کنٹرول حاصل کریں گے تو یہ پاکستان نے یہاں پر ڈیفنسیف سٹریٹیجی اپناتے ہوئے ان علاقوں کو پاکستان کا ہی حصہ منوایا اور جبکہ انڈین فورسز کو یہاں سے بدخل کیا دور کیا اور اسی وجہ سے اس جنگ کو یوم دفاع کا نام دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ سکسسفلی اپنے علاقوں کی حفاظت کی ہے اور بعد میں ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ انڈرنیشنل پاورز کی وجہ سے یہ جنگ سیز فائر اس کو دیکھنا ملا اور تیس سپتمبر انیس سو پینسٹ کو دونوں ممالک نے سیز فائر کا اعلان کیا یعنی جنگ بندی کا اعلان کیا اب رہا رن آف کچ کا مسئلہ تو رن آف کچ جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں متنازع علاقہ تھا انڈرنیشنل پاورز کی مدد سے اس علاقے کا بھی تصفیہ کیا گیا اس علاقے کا مسئلہ حل کیا گیا پاکستان کو اس علاقے کی دس پرسنٹ جگہ دی گئی اور انڈیا کو نائنٹی پرسنٹ جگہ دی گئی اب ایک اور زاویہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس جنگ کا حتمی نتیجہ کیا ہوا زیادہ تر عالمی میڈیا یہی بات کہتا ہے کہ یہ ایک سٹیل میٹ تھی جس میں کسی کو نہ کامیابی حاصل ہوئی ہے نہ شکست حاصل ہوئی ہے لیکن بی بی سی کے میڈیا نے ایک کالم جاری کیا تھا اور اس میں یہ عداد و شمار دی ہیں جس میں انڈیا نے برے طریقے سے پاکستان پر حملے کیے پاکستان کے زیادہ ٹینکوں کو نقصان پہنچایا زیادہ آرمی پرسنز کو نقصان پہنچایا جبکہ بھارت کا نقصان کم ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک کتاب کے متعلق جو پاکستانی گورمنٹ کے سکولوں کی لیبریری میں کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے پاکستان ہسٹری کلچر انڈ گورمنٹ اس کتاب کے مصنف ہیں نائجل سمیت اور یہ کتاب او لیول سلیبس میں شامل ہے یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے اکسفورڈ کی یہ کتاب ہے اکسفورڈ یونیسٹی پریس کی یہ کتاب ہے اور اس کتاب کو او لیولز کی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ کتاب انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بارے میں کیا کہتی ہے ایوب خان کے دور کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے کہ ایوب خان کا جو دور تھا انیس سو پینسٹھ کے دوران ایوب خان کو دو طرح سے سخت حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ایک تو ٹیکسز لگائے گئے جس کی وجہ سے عوام میں پپولیرٹی کم ہونا شروع ہوئی اور دوسری مصنف لکھتا ہے کہ پاکستان کو انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بھارے سے شکست ہوئی جس کی وجہ سے ایوب خان کی پپولیرٹی میں کمی آتی چلی گئی اور دو سال کے بعد ایوب خان کو اپنی حکومت چھوڑنا پڑی اور یہ حکومت کا چھوڑنا یہ تنزل یہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں شکست کی وجہ بنی تو یہ مصنف کا یہ اعلان ہے مصنف نے یہ تحریر کیا ہوا ہے کہ پاکستان نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں شکست حاصل کی شکست کھائی اور یہ کتاب دوبارہ سے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ سکولوں کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے اس کتاب کی امیج آپ کو تھم نیل پہ نظر بھی آئی گی اس ویڈیو کے تو آخر میں ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کرتا چلوں انڈیا اگر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کو جیت حاصل ہوئی ہے لیکن ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اور یہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے فوراں بعد انڈیا پرائم منسٹر بہدر لال شاستری جو انڈیا پرائم منسٹر ہیں وہ پرسرار طور پر وفات پا گئے اور ان کی وفات کا سرہ ابھی تک بھی نہیں مل سکا کہ کس نے انہیں موت کے موہ میں اتا رہا ہے آیا کہ یہ ایک طبعی وفات تھی یا ان کو قتل کیا گیا ہے انڈیا میں یہ حال دیکھتے ہیں اور پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دونا پڑا امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ